ہمیں نہ کوئی کٹپٹلی قبول ہے نہ سیلیکٹڈ راج قبول ہے لادلہ اگر بننا ہے تو عوام کا لادلہ بننا ہے عوام کو سارے فیصلے لینے چاہیے اور صرف اور صرف عوام کے پاس یہ حق ہے کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیراعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دیں عوام کو کبھی مایوس نہیں کروں گا ولاول بھٹو کا اپچہ باد میں جیالوں سے خطا بولے لادلہ بننا ہے تو صرف عوام کا لادلہ بننا ہے سیاسی دوست ادھر ادھر نہ جائیں سیاست کریں اپنا منشور لے کر آئیں ہمیں سیلیکٹڈ اور کٹپٹلی راج قبول نہیں مسائل سے نکلنے کے لیے نئی قیادت درکار ہے ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں پھر قید بھی کاٹتے ہیں قوم کو جھوٹے خواب دکھانا بند کرنا ہوگا ہماری پولیسی جاری رہتی تو ڈالر آج چالیس یا پچاس روپے کا ہوتا نواز شریف کا لاہور چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری کے عہدے داروں سے خطاب کہا ہماری پولیسیوں کو بھارت نے اپنایا اور معاشی ترقی کی اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے کاروبار کیسے چلے گا انڈسٹری میں آنے والے پیسے کے بارے میں نہ پوچھنے کی پولیسی ہونی چاہیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا پانچ کھنٹے طویل اجلاس ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق امور پر قوار کیا گیا سیکیورٹی صورتحال اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے متعلق مشاورت آرمی چیف جنرل آسم منیر کا اجلاس سے خطاب ملکی ترقی اور سرمایہ کاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی آرمی چیف نے صوبائی اپکس کمیٹیوں کے اجلاسوں کے متعلق آگاہ دیا وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نقبی اور وزیرعالہ خیبر پاکتونخواں جسٹس ریٹائیڈ ارشد حسین شاہ میں ملاقا گندو موڑ چینی کی قیمتوں میں اس تحکام کی حوالے سے تبادلہ خیال غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاص سے متعلق امور پر بھی بات چھیت موسیٰ نقبی نے کہا کہ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو قیبر پاکتونخواں کے راستے واپس مجھوایا جائے گا سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل پر حکم امتناہ میں بیس نومبر تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میا گلحسن اور انگزیب نے کہا کہ پیر کو اس کیس کی سماعت مکمل کریں گے اٹرنی جنرل جیل ٹرائل سے متعلق کابینہ منظوری کا ڈاکیومنٹ پیش نہ کر سکے اسرائیلی فوج کا غزہ میں مسجد پر حملہ پچاس نمازی شہید متعدد سخمی ہو گئے اسرائیلی تیاروں نے مسجد پر نماز کے وقت بمباری کی اسرائیلی فورسز نے الچفاہ اسپتال کو بھی تباہ کر دیا چالیس روز میں شہادتوں کی تعداد ساڑھے گیارہ ہزار سے تجابز کر گئی اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ میں وقتے کا مطالبہ سلامتی کانسل میں قرارداد کے حق میں بارہ بوٹ آئے امریکہ برطانیہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا حماس کی قید میں موجود یر غمالیوں کی بھی رہائی کا مطالبہ اسرائیل نے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا غزہ پر قبضہ اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی دو ریاستوں کا قیام ہی اسرائیل فلسطین تنازے کا واحد حل ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر واضح کر دیا کہا حماس کی زیر حراست یر غمالیوں کو آزاد کرانے کی کوشش کا مطلب امریکی فوج بھیجنا نہیں امریکی اور چینی صدور کی بھی ملاقات جو بائیڈن اور شی جنپنگ کا فوجی سطح پر رابط بحال کرنے پر اتفاق دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شدید احتجاج وائٹ ہاؤس کے باہر مظلوم فلسطینیوں کی علامتی لاشیں رکھ کر مظاہرہ کیا گیا صدر جو بائیڈن سے ایک ازہ میں جنگ بندی کا مطالبہ امریکی میکزین بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ خاموشی اور رازداری سے اسرائیل کو جنگی سامان فراہم کر رہا ہے لاہور میں ڈیفنس کار حادثے کا نیا رخ سامنے آ گیا مقدمے میں قتل دہشتگردی کی دفعات شامل مدعی کے بیان نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہا فنان شفقت متاثرہ گاڑی میں خواتین کا پیچھا کر رہا تھا رائیور حسنین نے اسے ڈانٹا بھی تھا افنان نے جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی دی تیز رفتار گاڑی کے ٹکر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہ حق ہو گئے تھے ترقیاتی منصوبوں نے موسن سپیٹ پکڑ لی ایک اور میگا شہدرہ فلائیور پروجیکٹ مکمل پہلی مرتبہ 850 میٹر طویل شہدرہ فلائیور چھے ماہ میں مکمل کیا گیا گھنٹوں کا سفر اب منٹوں میں تیہ کیا جا سکے گا یومیہ تین لاکھ لوگ مستفید ہو سکیں گے فلائیور کو پھولوں اور برکی کمکموں سے سچا دیا گیا لاہور کے مزید دو منصوبے تکمیل کے قریب پہنچ گئے کبلگری گراؤنڈ انڈرپاس 25 نویمبر گھوڑا چاک فلائیور 7 دسمبر کو مکمل ہوگا وزیرعالہ کا علل صبح دونوں منصوبوں کا دورہ پیدل تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا بھاری گارڈر انڈرپاس کی چھت پر رکھنے کا مشاہدہ کیا وزیرعالہ نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل سے سگنل فری کوریڈور مکمل ہو جائے گا حج ایک لاکھ روپے سستہ دس لاکھ پچتر ہزار روپے کا ہو گیا بیس دن کا شارٹ حج بھی متعارف حجاج کرام کو مدینہ میں آٹھ دن سے کم رہنے کی سہولت ہوگی حج اکراجات کی ادائیگی ڈالر میں کرنے والے آزمین کراندازی سے مستثنہ ہوں گے نگران وفاقی وزیر انیک احمد نے حج پالیسی دوہزار چوبیس کا اعلان کیا درخواستے ستائیس نومبر سے بارہ دسمبر تک وصول کی جائیں گی نگران وزیر آزم اور وزراء کی احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں انوار الحق کاکر چار کروڑ اکیاسی لاکھ بیاسی ہزار کے احساسوں کے مالک وزیر خزانہ شمشاد اختر کا ڈی اے چھے کراسی سکس میں چالس لاکھ کا گھر وزیر داخلہ صرف راز بکٹی کے اسلام آباد اور ملتان میں ساڑھے چھے کروڑ روپے کے دو گھر اور ایک پلٹ ہے ٹرکٹ پر بادشاہت کی جنگ ورلد کپ کے دوسرے سیم اے فائنل میں جنوبی ایفریکہ اور آسٹریلیا مدے مقابل کینگلوس نے پروٹیز کو دو سو بارہ رنز پر سمیٹ دیا آج کی فاتحہ ٹیم فائنل میں بھارت سے ٹکرائے کی اور مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت بے گناہ لڑکیوں کو بچانے کی کوشش سائنس فکشن فلم میڈم ویپ کا ٹویلر جاری فلم دوہ سار چوبیس میں سینیما گھروں کی زیند بنی